نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہ جعفر ان کا نام ابو عبداللہ ان کی کنیت والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ ان کا نصب نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب نامے سے ملتا ہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عمد مناف بن قصو القرجی الحاشمی قریش اور بنو حاشم سے ان کا تعلق بنو عبد مناف میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پانچ لوگ ایسے تھے کہ جن کی شکل و صورت اور جن کی شبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی حضرت ابو سفیان بن حارس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد ہیں اس حوالے سے ان سے مشابہت حضرت قسم بن عباس بن عبد المطلب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے صاحب زادے ظاہرہ جچا کے بیٹے ہیں ان سے مشابہت حضرت سائب بن عباید یہ امام شافعی کے جدہ امجد میں ہیں لیکن ان کی بھی مشابہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے حضرت حسن بن علی نواسوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہے حضرت جعفر بن عبو طالب ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھائی ہیں حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں چچہ زاد ہیں تو لہٰذا جسے کزنز کی آپس میں ریزیمبلنس ہے بلکل ویسے ہی معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ مکہ کے دور میں بہت زیادہ کہت سالی ہوئی اور بہت زیادہ فقر و فاقہ اور اس کہت سالی میں جو اتنی شدید کہت سالی تھی ہے میں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے جو اہل خانہ تھے ان پر مالی تنگی کا دور بہت سخت اور شدید تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح رحمی کا اور قرابت داری کا انداز اور طریقہ دیکھیں کہ جب حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب جو چچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر میں بہت زیادہ مالی تنگی کا معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے یہ مشورہ کیا اور یہ کہا کہ چلیں آئیں ہم ان کی کفالت کے بارے میں اور ان کی مدد اور آانت کے بارے میں ان سے خبرگیری کرتے ہیں حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لائے اور آ کے پوچھا کہ آپ کی مالی کفالت کے لیے ہم کیا کریں کیونکہ خبر ہے کہ آپ کے گھر میں مالی تنگی بہت زیادہ ہے تو اس پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت عباس سے یہ تذکرہ کیا کہ میرے دو بیٹے ہیں علی اور حضرت جعفر ان دونوں کا تذکرہ کر کے کہا کہ ان دونوں کی کفالت کا ذمہ آپ اٹھا لیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا اور حضرت عباس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی حضرت اسمہ بنت عمیس یہ دونوں وہ ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے بالکل ابتداء ہی میں اسلام قبول کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے قبول اسلام کے بالکل تھوڑی دیر بعد ہی یہ بھی دونوں داخل ہوئے اور یہ ابتداء کے ساتھی بڑی شدت سے آزمائے گئے تھے بڑی شدت سے آزمائے جاتے تھے ستائے جاتے تھے مارے پیٹے جاتے تھے اور پھر یہ وہی ساتھی ہیں جن کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ اور یہ رہنمائی دی تھی کہ اگر تم اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو بچانا چاہتے ہو تو میری تجویز ہے کہ تم حبشہ کے علاقے کی طرف حجرت کر جاؤ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تجویز کی وجہ بھی بتائی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ اپنے ساتھیوں اپنے قرابتداروں کو ایمان اور عمل کی استقامت کے لیے رہنمائی کرنا جو حالات جو سیچویشنز جو انوائرمنٹ جو صوبت جو محول ان کے لیے زیادہ سازگار ہو اس کی رہنمائی کرنا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ ہمیں یہ سنت اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اور اپنوں کی انکاموں میں رہنمائی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں حکمت سکھائے اللہ ہمیں یہ حکمت اور دانائی کے طریقے سیکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور ساتھ ہی آپ نے جب ایک مشورہ دیا تو پھر آپ نے اس کی وجہ بھی بتائیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عمل کہ جب آپ کسی کو مشورہ دیتے تھے رہنمائی دیتے تھے گائیڈنس دیتے تھے تو اس کی لوجک اور وجہ بھی بتاتے تھے کیونکہ یاد رکھئے گا کہ جب کسی چیز کی حکمت کسی چیز کی لوجک بھی بتائی جاتی ہے تو مشورہ دیے جانے والے کو قائل اور کنونس کرنے کیلئے یہ زیادہ افیکٹیو ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیتے وقت ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں پر ایک حسائی حکمران ہے جو آدل ہے آدل حکمران کی برکتیں تو ریاست کے اوپر ظاہر ہیں ہی بہرحال یہ مشورہ دینے کے بعد حضرت جعفر اپنی زوجہ کے ساتھ اور وہ جو پہلی جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی حجرت کر کے خبشہ کی طرف تشریف لے گئی ان کی قیادت بھی کرنے والے حضرت جعفر بن ابو طالی بھی تھے اور اس چھوٹے سے لشکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زوج بھی اس لشکر میں موجود تھے مہاجری نے مکہ کا یہ لشکر جب حبشہ پہنچا تو کچھ دیر ہی قیام کیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا کرو جو ہیں وہ بھی مکہ سے حبشہ حجرت کر کے لے گئے اب جب یہ مکہ سے حبشہ کی طرف حجرت ہوئی تو آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ کی بستی کے اندر ایک گہرہ مچ گیا کیونکہ مکہ کی بستی کے سرداروں اور رو سائے مکہ میں سے کسی کا گھر نہیں بچا تھا کسی کی بیوی کسی کی بیٹی کسی کا بھائی کسی کا چچا کسی کا بہنوئی مطلب کسی نہ کسی ریلیٹیو کوئی نہ کوئی گھر کا ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ اس حجرت میں ضرور ہی شابہ گویا جو ایلیٹ تھی مکہ کی it was badly struck by this migration ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی شخص منتقل ہو گیا اب اس پر مشکین مکہ جو کہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے مشاورت کی کہ اس کا تو کوئی حل تلاش کرنا چاہیے کسی کی بیٹا کسی کا بیٹا چلا گیا کسی کی بہن چلی گئی کسی کا دمات چلا گیا تو ہر گھر میں یہ تو ایک چیز ہے یہ شروع ہو گئی اور اگر ہم اس کو روکیں گے نہیں اس کا انصداد نہیں کیا جائے گا تو یہ تو بڑھتی جائے گی اب اس مشاورت کے بعد جب یہ آپس میں بیٹھے سردارانے قریش اور ایلیٹ آف مکہ تو ہمیں ایک وفد بنانا چاہیے اور ہمیں ایک وفد بنا کے اس کو خبشہ والوں کے پاس بھیجنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو وہاں سے واپس لاکر ان کو ایسی عذیتیں دی جائیں کہ آئندہ مکہ سے ہجرت کرنے کے بارے میں کوئی سوچے بھی نہ یہ وفد بنا اور یہ گروہ جو ہے وہ ہمیں حضرت ام سلمہ اس سارے کے ساری کی رودات جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ اس وفد میں عمر بن علاز اور عبداللہ ابن ابی ربیہ بھی شامل تھا اور وہ جو حاکم تھے جو حکمران تھے حبشہ کے ان کو انہوں نے امپریس کرنے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے بڑے قیمتی توفہ تحائف بھی ساتھ لے کر آئے تھے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ یہ وفد جو ہے یہ حبشہ کے حکمران نجاشی کے اس میں دربار میں حاصل ہوئے اور انہوں نے جا کے نجاشی سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ ہمارے کچھ لونڈے ہیں جو ہم سے بغاوت کر چکے اور ہمارے آبائی دین سے مرتد ہو چکے یہ بات میں آپ سے پہلے بھی بہت تفاہ کر چکی ہوں کہ یاد رکھئے کہ مشرقین مکہ بڑے بڑے قفار مکہ یا قریش مکہ کے سردار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے تو اس کو کوئی گناہ یا سرکشی کا کام کر کے نہیں کرتے تھے شیطان اتنے بڑے گناہ کے کام کو بھی ان کے دلوں میں خوشنما اور مزین کر کے کروارا تھا یہ کیوں کرتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے آبائی دین کے اندر ٹیڑ کر رہے ہیں ہمارے دین کے لوگوں کو دینِ ابراہیمی سے مرتد اور منحرف کر رہے ہیں اور ہمارے آبائی دین دینِ ابراہیمی کے اندر فتنہ اور فساد کر رہے ہیں یہ شیطان نے ان کو سجھا دیا تھا یہ سمجھا دیا تھا اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے تو وہ این اپنا دینی منصب اور فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو ایک نیکی سمجھتے ہوئے کرتے تھے اور یہی خام خیالی ان کو اتنا بڑا گناہ کروانے کے لیے یہی تو شیطان کا حملہ ہے تو اس کے گناہوں کو شکر کوڈٹ بنا کے پیش کرتا ہے اور یہ خام خیالی کی گواہی اس بات سے بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لشکر مدینہ کے لیے روانہ ہوا تھا غزوہ بدر کے لیے تو ابو جہل اور باقی سردارانِ قریش نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر گئے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ الہی ہم دونوں میں سے جو گروہ حق پر ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دے because what did they think they thought کہ ہم حق پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذب اللہ سمہ نعوذب اللہ منظالک شیطان نے ان کو یہ سجھال سمجھا دیا تھا کہ وہ غلط ہیں اور ہم ان کی غلطی کو روکر اپنے دین کے خلاف جو فتنے کا انصداد ہے وہ ہم وہ کر رہے ہیں بہرحال انہوں نے بہت ایک جا کے افیکٹیو سا طریقہ اور حبشہ کے سردار کو حبشہ کے حاکم نجاشی کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے دین سے باغی کچھ لونڈے اور کچھ لڑکے جو ہیں وہ ہمارے دین سے ابائی دین سے مرتد ہو گئے ہیں فتنہ فساد کر لیں اور ہمارے ہاتھوں سے بچ کے وہ تمہارے علاقے میں آگئے یہ امپریشن ایک تو وہ دل سے بھی مانتے تھے اور دوسرا they wanted to create an impression on نجاشی کہ یہ دین میں فتنے فساد create کرنے والے جب تمہارے معاشرے میں آئے ہیں تو تمہارے دین کو بھی خراب کریں تو ان کو تم ہمارے حوالے کر دوں یہ ہمارے باغی ہیں نجاشی کو جب باہر سے آنے والے مشرقین کے وفت نے یہ بات بتائی عدل کا تقاسہ کیا ہے دو فریقین میں جھگڑے کا فیصلہ کرنے یا اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے one sided story سننے کے بعد فیصلہ کرنا یہ عدل کا طریقہ نہیں ہے یہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں یاد رکھئے گا جب ہم مائیں بن جائیں جب ہم مائیں بن جائیں اور بیٹی آکے اپنے سسرال کے نقص نکالتی ہے اپنے شہر کے نقص اور عیب بیان کرتی ہے تو that is one side of the story جب بیٹا آکے اپنے سسرال یہ اپنی بیوی کے نقص اور عیب بیان کرتا ہے that is a single side of the story اس کی ایک sided story سن کر رائے قائم کر لینا مشورہ دے دینا رہنمائی کر لینا اور اپنے دل میں اپینین بنا کے اپنے رویے کو ان کے ساتھ خراب کر لینا یہ عدل کا طریقہ اور اتدال کا طریقہ نہیں ہے کبھی کبھی کوئی رائے کوئی مشورہ اور اپنے دل کے اندر بھی گمان قائم کرنے سے پہلے یہ بات کو ensure کر لیں کہ you get to know both sides of the story اور بساکات ہم دونوں رویوں اور دونوں زاویوں کو سننے کے اوپر ہمارے پاس اختیاری نہیں ہوتا ہمارے پاس صرف one side of the story آتی ہے تو جب جس situation میں one side of the story آئے پھر اپنی رائے مت قائم کر لیجئے اپنے خود سے خود اپینین اور اپنے رویوں کو مت بدل دیجئے because one sided story and ممکن ہے کہ وہ باعث ٹھوکی وہ نائنصافی کا تقاضہ ہے حبشہ کے سردار نے کہا کہ میں نے تمہارا story تمہاری story اور روداد کا زاویہ تو سنے لیکن میں اپنی حتمی رائے قائم نہیں کروں گا جب تک میں ان کی روداد بھی نہیں سنو گا I have to listen their side of the story as well تو لہٰذا اس پر انہوں نے مسلمان جو حجرت کر کے مہاجرین گہتے حبشہ کے طرف ان کو بلائے اور ان کے لیڈر کون تھے ان کی سرپرستی کون کر رہا تھا حضرت چافر بن ابو طالب ان سے پوچھا گیا کہ تم پر یہ الیگیشن لگی ہے تمہارے اپنے علاقے اور ریاست کا ایک وفد آیا ہے انہوں نے تمہارے بارے میں یہ الزام لگایا بتاؤ تم کیا کہتے ہو تو اس پر حضرت جعفر بن ابو طالب نے وہ بہت زبردست تاریخی خطبہ وہاں پر دیا اور یہاں پر حضرت جعفر بن ابو طالب نے وہ جن پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ دین ابراہیمی کے مرتد ہو گئے ہیں فتنہ فساد کرنے والے نہیں ہیں ہم فساد کا خاتمہ کرنے والا دین دے کر بھیجے جا رہے ہیں اور انہوں نے اس پچھلے دین کے فتنے اور فساد کو ہائلائٹ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنے اور فساد کے خاتمے کے لیے جو تعلیمات دے کر ان کو سکھا اور سمجھا رہے تھے اس کا تعرف کروے ہیں حضرت جعفر بن ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ ہم کیا کرتے تھے ہم اپنے بھائیوں کو قتل کرتے تھے ہم خونیزیاں کرتے تھے ہم شراب پیتے تھے ہم جوا کھیلتے تھے ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ہم برخانہ خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے یہ نہیں دور جاہلیت کے تمام ایبوں کو ہائلائٹ کیا اور پھر حضرت جعفر بن ابو طالب نے فرمایا کہ پھر اللہ نے ہم پر کرم کیا ہم پر احسان کیا اللہ نے احسان کیا اور ہم میں ایک نبی بھیجا جو ہمیں یہ بتاتا ہے اور پھر ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق امن عدل سچائی حیاء حقوق علیبات صداقت امانت یہ تعلیم بتائیں نجاشی نے جب یہ خطبہ سنا اور یاد رکھتی یاد رکھیں کہ جس خطبے کے اندر اخلاص ہو جس خطبے کے اندر تڑپ ہو جس میں صداقت ہو سچائی ہو وہ غالب آتا ہے نجاشی نے ان کو پہچانا اور ان کو کہا جامت میں جانے کی اجازت دیتا کیونکہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو بلکل وہی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعروف کروایا اور ویسے بھی نجاشی جو ہے وہ جاہلیت کے دور کی حالات اور رودات کو بہت اچھی طرح سے جانتا اور محمدتا تھا اس نے ان کو اجازت رہنے کی دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتی ہے کہ جب اس ساری رودات بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے آئیے وہ فرماتی ہے کہ جب نجاشی نے ہمیں اپنے دربار میں رہنے کی اجازت دے کر ہمیں رخصت کر دیا تو مشیقین مکہ کا وفد جو ہے اس کو ایک آنکھ نہیں بھایا وہ وہ کانٹو پر لوٹنے لگے وہ انگاروں پر لوٹنے لگے اور وہ انتقام کیا آگ اور پھڑ گی اب انہوں نے اپنی چالیں اور اپنے مکر کا ایک اور جان جو ہے وہ پھیلایا انہوں نے پھر نجاشی کے دربار میں آئے اور نجاشی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے ان کی رودات تو سنی کہ پہلے کی رودات کیا تھی ان کے نبی کی تعلیمات کیا ہے لیکن ان سے ذرا یہ تو پوچھو اب ڈیریکلی ہٹ کیا کارنر کرنے کی کوشش کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف مشیقین مکہ کے غلط عقیدے غلط بگاڑ ان کے فتنے فساد کا انصداد تو نہیں اہل کتاب حیثائیوں اور یہ خودیوں کہ غلط اقائد کی بھی تو نفی کر رہا تھا اب انہوں نے ڈیریکلی ہٹ کیا مسلمانوں کو اور کارنر کرنے کی کوشش کی کہ ان سے پوچھو کہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے نجاشی نے ان کو پھر بولایا اور حضرت جعفر بن ابو طالب ہی مخاطب تھے کیونکہ ظاہری کی لیڈر تھے اچھی اچھی قیادت کتنی اہم ہے ایک اسلامی گروہ کے لیے ایک اسلامی لشکر کی حفاظت کے لیے ایک اچھی حق حق پر جمنے والی مخلصانہ اور صاحب علم قیادت کتنی اہم ہے حضرت جعفر بن ابو طالب سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام اور آپ نے دین اور آپ کی الہامی کتاب کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتی ہیں صحابہ اکرام جو مہاجر تھے وہ ایک دفعہ تو ذرا پریشان ہوئے کیونکہ ظاہر ہے اب وہ تعلیمات بتانی تھی جو کہ کرنٹ عیسائیوں کے اقائد کے بالکل خلاف تھی ان کے اقائد کے خلاف بات کرنا یہ حق گوئی امکان کیا تھا کہ خبشہ کے دروازے ان کی حجرت اور بند ہو جائیں گے لیکن حق حق ہے اللہ ہمارین الحق کا حق ورزق نتبا اللہ ہمارین الباطل باطل ورزق نشتنابا انہوں نے پہلے آپس میں مشابرت کی اور پھر حق پر جم گئے کہ ہم حق کو حقیقی شکل میں بتائیں گے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نے سورہ مریم کی آیات جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام ان کی ولادت ان کے سارے کے سارے تصورات جو کہ کرنٹ اس دور کے عیسائیوں کے بالکل اقائد کے خلاف تھے ان کے حوالے سے وہ آیات پڑھی حق تھا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے حوالے سے جو آیات سورہ مریم کی پڑھی گئے ان کو سنتا رہا اور ساتھویں سپارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالی نے نجاشی کی قیفیت ازاز سمی ہو کہ جب وہ سن رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے کیا تھا تفویزو من التمی ممعارفو من الحق اس کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے تھے کس وجہ سے کہ وہ جو حق پہچان گیا تھا تلاوت سورہ مریم کی سنتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ویسے بھی مومنوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں وعی ذات علیت جب ان کے اوپر آیات پڑھی جاتی ہیں تو دل لرستے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو روتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہی نجاشی کی سورہ مریم کی آیات کی تلاوت پر رونا اس کی ایمان کی علامت تھی اور ایمان کی تصدیق کیسے ہوئی کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا سلسلہ مکمل کیا وہ پورے ایک پورا تصور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں اور بیٹے کے بارے میں بتایا تھا حقہ نیت سے اس کو بیان کیا تو نجاشی نے ایک دن کا اٹھایا تھا اور کیا کہا تھا مخاری میں حدیث پڑی وضاحت سے آتی ہیں کہ نجاشی نے ایک دن کا اٹھا کر کہا تھا کہ خدا کی قسم اس صاحب بن مریم نہ اس سے کچھ زادہ تھے نہ اس سے کچھ کم اور پھر اس سے اس کے جو دربار کے علماء تھے اور اس کے جو راخب ان کے پادنی تھے اس کے ایک اندر خلچل اور ایک بغاوت اور ایک شور اور ایک شورش لیکن اس کے بعد مسلمانوں کو وہاں پر رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی تو یہ وہ روداد جس میں حضرت جعفر بن ابو طالب نے باقاعدہ اپنی فصاحت اپنی بلاغت اپنے علم اپنی صداقت اپنی جرت کا طورہ امتیاز جو ہے اس کو منبائے اور مسلمانوں کے لئے حبشہ کو پر امن جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے اللہ ہمیں ایسی قیادت عطا فرما دے حضرت جعفر بن ابو طالب اپنی زوجہ کے ساتھ حبشہ میں بڑی عزت اور اتمنان کے ساتھ اکثر روایات میں پتا چلتا ہے دس سال وہاں پہ قیام بزیر رہے اور دس سالوں کے بعد پھر سات ہجری میں ان دونوں نے بھی اور ان کے ساتھ اور بہت سے ساتھی جو ابھی تک ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے کچھ تو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ حضرت جعفر سے پہلے تشریف لا چکے تھے لیکن اکثر تاریخ کی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت جعفر اور ان کی زوجہ اور ان کے ساتھ کچھ ساتھیوں نے سات ہجری میں مدینہ میں ہجرت کی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کر کے حبشہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت قضوہ خیبر اور مسلمانوں کو فتح بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی اور اس موقع پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کے آنے پر اتنے خوش ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ آج معلوم نہیں میں دونوں میں سے کس چیز سے زیادہ خوشی پا رہا ہوں فتح خیبر کی یا جعفر کے آنے کی یہ آپ کی صلح رحمی بھی ہے آپ کی اپنے چچا زاد بھائی سے محبت بھی ہے اور آپ کی اپنے ددیال کے رشتے اور بھائیوں کے ساتھ وہ حق شناصی بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان حضرت جعفر کے کشادہ دستی اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں نا کہ وہ سب سے زیادہ فیاض تھے اور بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان تو صحابہ صفحہ میں سے تھے نا کام کارواج دھندہ سب کو چھوڑ دیا وقت دین کا علم حاصل کرنے کے لئے اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایسے صحابہ صفحہ والے تو بساوکات ایسے ہوتے تھے کھانا نہیں کھایا ہوتا تو بھوک سے ہم نے ڈھال ہو جاتے تھے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت جعفر اپنے گھر لے جاتے تھے اور جو گھی کا پنیر کا جو مشک جو چیز ہوتی تھی اس کو کھول دیتے تھے یعنی جتنا ہم نے کھانا ہوتا تھا ہم کھا لیتے تھے اور جتنا ہم نے لینا ہوتا تھا ہم لے لیتے تھے اور روکتے بھی نہیں تھے اور کھلا دیتے تھے اور ہمیں یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ ان کو ابو المسکین کہہ کر سوال کیا کرتے تھے ابو المساکین کے مسینوں مسکینوں کے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ان کو ام المساکین کا لقب ملتا ہے اور حضرت جعفر بن ابو طالب کو صحابہ اکرام کے حوالے سے ابو المساکین کا لقب ان کی فراخ دستی اور اللہ کی راہ میں فقیروں مسکینوں اور حاجت مندوں کو کھلانے کی وجہ سے ملتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا واقعہ جو حیاتِ طیبہ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت اور ان کی بہادری اور جرت کی حوالے سے آتا ہے وہ جنگِ موتا فتحِ مکہ کے بعد جب مسلمانوں کا اور روم کے لشکر کے ساتھ مقابلہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ہجری میں تو تبوک کے لشکر میں خود وضوائے تبوک کے موقع پر خود تشریف لے گئے لیکن اس سے پہلے ایک سال پہلے اس سے ایک سال پہلے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنگِ موتا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا تھا اور اس لشکر کی قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مو بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ کو اس کی قیادت جو ہے وہ سوپی تھی اور ان کو سپاہ سالارہ حاصم بنایا تھا لیکن ڈیسینڈنگ آرڈر جو ہے وہ بتا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ فرمایا تھا اور ڈیسینڈنگ آرڈر اف کمانڈ یہ تھا کہ اگر حضرت زید بن حارسہ شہید ہو جائیں گے تو پھر قیادت جو ہے وہ کس کے پاس حضرت جعفر بن ابو طالب کے پاس اور حضرت جعفر بن ابو طالب شہید کر دیا گئے تو پھر قیادت اور سپاہ سالاری کی ذمہ داری حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ سر انجام دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رودات بھی سنائی اور وساری کی ساری جنگ موتہ کی کامیابی اور شہادتیں جیسے جیسے ہوئیں اس کی رودات بتائی حضرت جعفر بن ابو طالب حضرت عزید بن حارسہ جب شہید ہوئے تو آٹومائٹکلی چونکہ وہ آرڈر آف کمانڈ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے وضع کرتا تھا حضرت عزید بن حارس جب شہید ہوئے تو حضرت جعفر بن ابو طالب نے علم پکڑ لیا اور مسلمانوں کی قیادت جو ہے اس کی ذمہ داری سونک لی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ حضرت عزید بن حارسہ کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا اور انہوں نے نبائے ہاتھ نے مسلمانوں کا علم جو ہے وہ سوپنا تھامے رکھا اور قیادت کے فرائض ایک ہاتھ کٹنے کے باوجود قیادت کے فرائض حیران جام دیتے رہے یہ ہے اپنے جسم پر اپنے جسم کے آزا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ان تمام چیزوں کو اسلامی لشکر اسلامی ریاست ان تمام چیزوں کی حفاظت اور ان تمام چیزوں کی ترجیح کو اپنے جسم کے آزاز سے زیادہ ترجیح سمجھنا یہ ہے صحابہ اکرام کا طریقہ جسم کا ایک ہاتھ ایک عصف کٹ گیا ہے کٹا گیا ہے لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب تک جان میں جان ہے میری اس لشکر کی حفاظت کرنی ہے اس کی سپاہ سالاری کا کام دینا کیا ہے استقامت کیا زبردست اطاعت کیا خوبصورت ترجیح اللہ ایسی استقامت اتا فرم ایسی ہوتی ہے محبت ایسی چاہیے استقامت ایسی اللہ کو پسند اتاعت اور ایسا ہے زبردست سبر اللہ ہمیں یہ زیورات سمجھنے اور اپنانے کی توفیق اتا فرمائے علم حضرت جعفر بن ابو طالب نے بائے ہاتھ میں پکڑ لیا بائے ہاتھ کاٹ دیا گیا دشمنوں کا بغض تو مسلمانوں کے جھنڈے کے ساتھ تب سے چل رہا ہے اسلام کے جھنڈے کی سر بلندی تو ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی اور وہ اسلام کے جھنڈے کو سر نکو کرنے کی سرطور کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ایسے سرفروش اسلام کے جھنڈوں کی سر بلندی کے لیے جمع رہے ہیں اللہ ہمیں اس میں جمنے کی توفیق دوسرا ہاتھ بھی جب کٹ گیا تو دونوں بازوں کے سٹمز کے ساتھ اس علم کو سینے کے ساتھ لگایا اللہ ہمیں عالی قلمات اللہ کے لیے ایسا کردار ایسی استقامت ایسا صبر ایسی جرت ایسی شجاعت اور ایسی اطاعت کا طریقہ سکھا اور سمجھا دیں اللہ ہم صرف قصے اور واقع سننے والے اور جھومنے والے یا حد سے حد رونے والے نہیں اللہ عملی نمونے بن حارس حضرت جعفر بن ابو طالب جن کی یہ جرت یہ استقامت اور یہ اطاعت کا حال پھر ان کو شہید کر دیا گیا پھر اس کے بعد ان کو جب شہید کر دیا گیا تو علم سینے سے لگا ہے شہید اور پھر علم حضرت عبداللہ بن رفا کیسی اٹومیٹک اطاعت چلتی چلی وہ میتانے جنگ میں جو آپ نے مدینہ سے بجا کے بھیجا تھا وہ آرڈر آف کمان اٹومیٹکلی کیری آن ہو رہے کوئی سپروائزر نہیں ہے کون سپروائزر ہے اللہ یہ ہے تقویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ میں حکم دیا تھا نا وہ یہاں پہ بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے دیکھنے کیلئے کہ میدانے جنگ میں کہ میری آرڈرز کنڈکٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ ہے وہ تقویٰ یہ ہے ان اللہ قان علیکم رکیبہ جب ایک سپاہ سالار کو اس طرح میدانے جنگ میں ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ کٹ کٹ کے گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد اتنا عظم ہے اتنی ہمت ہے اتنا جرت ہے اس علم کو تھاپنے والے کا یہ حال اگلے دو شخید کر کے میدانے جنگ میں موجود ہے اب تیسرا پکڑ لیتا ہے نا آج ہمارے سامنے کسی دین کی عطاعت کرنے والے کا مزاک اڑایا جاتا ہے کسی پردہ کرنے والی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے کسی دین کے رستے پر چلنے والے سوچ چھوڑنے والے کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو اٹھا کے دین کی عطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں دین کا لبادہ اتار کے پھینگ دیتے ہیں ارے بڑے دیکھیں دیندار ان کا حال دیکھا ہے ان کا انجام دیکھا ہے مت پرانا اپنی بیٹی کے ساتھ وہ معاملات نہیں دین کی عطاعت اور دین کی فرما برداری کرنے والوں کو برے حال میں دیکھیں تو ڈر نہیں جانا ہے لرس نہیں جانا ہے بیتک نہیں جانا ہے جم جانا ہے عطاعت پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرما حضرت عبداللہ بن رواحہ نے وہ عالم پکڑ لیا ان کو بھی شہید کر دیا گیا پھر وہاں میں مشابرت ہوئی تجاویز ہوئی حضرت خالد بن ولید نے قیادت پکڑی اور پھر پھر سیف اللہ کے حاج سے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور ہوتی ہی چلی گئی پھر پہ در پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی ان کے حوالے سے فرمایا تھا کہ میں نے جعفر کو جنت میں یوں دیکھا کہ اس کے دونوں بازو اور پاؤں خون میں لط پت ہیں اور پھر کچھ شوایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو اللہ نے ان کٹے ہوئے دو بازووں کی جگہ دو پر دے دی یہ تھے آپ کو پتا ہے کہ شہید کیسے ہیں ہاں تم ان کو کیا نہ سمجھو تم ان کو مردہ نہ کہو بل اخیاء وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وہ تو زندہ ہیں وَلَا تَقُولُوا لِي مَنْ يُقْتُلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمَّاتًا بل اخیاء وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ کیسے زندہ ہیں حدیث میں آتا ہے کہ وہ سب پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑتے پھرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی حضرت جعفر کو دو پر دے دئیے گئے وہ سب پرندوں کی شکل میں اسی لئے ان کو کیا لقب دیا گیا جعفر ذُل جناحتین دو پروں والا دو بازو دیئے جانے والا جنت میں دو بازو جنت میں دو پر اور جعفر تیار تیار کہتے ہیں پرندے کو تیار پرندوں کی طرح اڑ کے جنت میں جانے والا پرندوں کی طرح شہیدوں کی طرح جنت کے میوے پانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو پھر تازیت کے لئے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے حضرت اسمہ بنت عویس کو بھی خبر نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے ہاں پتا چلتا ہے کہ کیسی چورت والی اور کیسی سابرہ تھی یہ خواتین شہر کو میدانے جنگ میں بھیج کر پیچھے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو نہلا دھلا کے صاف کر کے کتنا سبر ہے کتنا تحمل ہے ایسی ہی بیویاں جو اپنے شہروں کے پیچھے اپنے جان مال عزت عبر ان کے گھر ان کی اولادوں کی حفاظت کرتی ہیں اور شہروں کو دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت کیلئے بھیج کر they carry on their normal activities of life as if nothing has happened کتنے بڑے کتنے بڑے مار کے پشور کو بھیج کر کول ہے کام ہے کمپوزٹ ہے سبر میں ہے life is moving on the way it was بچوں کو کیا ان دونوں بچوں کو ان کے والد کی شہادت کی خبر مل چکی ہے آپ نے نیوز بریک کی حضرت جعفر اور شہدہ کے گھر والوں کی کفالت کرنا مدد کرنا مسلمانوں کی جماعت کے لئے فریضہ این ہے آپ نے ان کے لئے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ ان کے حوالے سے فرمایا تم سیرت اور سورت دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو تم سیرت اور سورت دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو کتا بڑا درجہ اور پھر آپ نے ایک اور چکہ فرمایا کہ جتنے نبی مجھ سے پہلے گزرے جتنے نبی مجھ سے پہلے گزرے ان سب کو سات رفیق دیئے گئے جو اچھی کلوز ٹیم دی گئے ان کو سات رفیق دیئے گئے مجھے چودہ سے نوازا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت بڑا تھا آپ کی مہم بہت بڑی تھی مجھے چودہ سے نوازا گیا اور جعفر انہی میں سے ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام کی زندگیوں کے واقعات ان کے اخلاق ان کے مامرات ان کی جرت ان کی صداقت ان کی استقامت ان کی کشادہ دلی ان کی احلی ذرفی ان تمام کو اپنے لئے مشلرہ بنانے ان کو اپنانے ان کو سیکھنے سکھانے والا بنا ربنا لا تزیق علوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملہ تنکر رحمہ انا کانتا الوحاب آمین سم آمین